دینی تقریروں اور اسلامی معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں چینل سبسکرائب کرنے کے لیے یوٹیوب پر ٹائپ کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس ضرور کریں تاکہ نیا آوڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملیں 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 ملیں سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے ملیں ملیں سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے ملیں سب سے پہلے ملیں مہینہ جو آیا وہ کونسا مہینہ آیا محرم کا مہینہ آیا اور اس کے بعد یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے یہیں سے اس کی شروعات ہو جاتی ہے یعنی یہ کی اسلامی سال کی ابتداء اسی ماہ محرم سے ہوتی ہے یہ بھی اس کی اہمیت اور فضیلت کا یہ ایک ایک فضیلت ہے اس ماہ کی اسی طرح سے ماہ محرم آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فی کتاب اللہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک گنتی کے یہ جو مہینے ہیں کتنے ہیں بارہ ہیں کب سے اللہ تعالی کے نزدیک کتاب اللہ میں گنتی کے مہینے کتنے ہیں بارہ میں یوم خلق السماوات والارد اس وقت سے یہ ہے جب سے اللہ تبارک و تعالی نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا ہے منہا اربعتن حرم ان میں چار مہینے کونسے ہیں حرمت والے ہیں اس مہینے کی فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ مہینہ ان چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن مقدس نے کیا ہے کہ چار مہینے ایسے ہیں جس میں ظلم و زیادتی قتال و غارتگری اور گناہ اسے بارہ مہینوں میں سب میں منع ہے لیکن اس مہینے میں گناہوں کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حرمت والے مہینے قرار دیا معلوم یہ ہوا کہ اس کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ یہ ان حرمت والے مہینوں میں سے ہے جو چار حرمت والے ذلحجہ ذلقادہ ذلحجہ محرم اور رجب یہ چار مہینے وہ ہیں جو حرمت والے مہینے ہیں انہی میں سے ایک مہینہ آپ کا ماہ محرم بھی ہے اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو اس کی ایک فضیلت یہ ہے اس مہینے کی کہ اس مہینے میں روزہ رکھنا اور مہینوں کے مقابل میں افضل ہے اور مہینوں نفلی روزے کی بات ہو رہی ہے رمضان کے روزے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم رمضان المبارک کے روزے کے بعد یعنی فرض روزے کے بعد نفلی روزے جو پائے جاتے ہیں ان نفلی روزوں میں سب سے افضل روزہ جس مہینے میں رکھنا ہے وہ کونسا مہینہ ہے ماہ محرم ہے تو اس سے بھی اس کی فضیلت ثابت ہوتی ہے کہ اس میں روزہ رکھنا نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزہ ہے لہٰذا ماہ محرم کی اس سے بھی فضیلت ثابت ہوتی اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے کتنے مہینے بنائے ہیں بارہ مہینے بنائے ہیں بارہ مہینے اللہ تبارک و تعالی نے پیدا کی ہیں لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر جب ہم غور کرتے ہیں تو کسی مہینے کے متعلق نبی کائناس صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ نہیں نکلتا ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا شہر اللہ المحرم محرم کو کس کی طرف نسبت کیا اللہ تبارک و تعالی کی طرف یعنی اللہ تعالی کا مہینہ اس کو اللہ تعالی کا مہینہ محرم کس کا مہینہ اللہ تعالی شابان کو نہیں کہا یہاں تک کہ رمضان کو بھی نہیں کہا ماہ محرم کو کہا ہے شہر اللہ المحرم محرم اللہ کا مہینہ ہے یہ نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو چھوڑ کر کے باقی گیارہ مہینوں کے بارے میں نہیں بتلایا لہٰذا اس کی افضلیت یہاں پر بھی ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت کس کی طرف کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی طرف کیا ہے دینی بھائی اور دوستو اسی طرح سے پانچویں فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے محرم وہ مہینہ ہے جس میں آشورہ ہے آشورہ کا دن ہے اور آشورہ کا دن کا مطلب کیا ہے آشورہ کے دن کے بارے میں جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ابو قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ سے جب آشورہ کے روزے کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یکفر السنہ المادیہ کی ایک دن کا روزہ آشورہ دس محرم محرم کی دسمی تاریخ کا روزہ ایک سال پچھلے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے ایک روزہ کتنے گھنٹہ بارہ گھنٹہ صرف بارہ گھنٹہ آپ نے روزہ رکھا ہے کھانے پینے سے رکھ گئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک سال جو پچھلے آپ کے گناہیں صغیرہ ہیں سب کو ختم کر دیتا ہے تو اس کی افضلیت اس سے بھی ثابت ہوتی ہے اس مہینے کی کہ اسی مہینے میں آشورہ کا آشورہ کا دن ہے یعنی آشورہ کا روزہ بھی ہے جو آشورہ کا روزہ ایک دن انسان رکھتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ کو معاف فرما دیتا ہے میرے بھائی اور دوستو یہ وہ چیزیں ہیں جو فضائل کے تعلق سے ہیں جو ہم سمجھی نہیں پاتے کہ ماہ محرم میں ہمیں کیا کرنا یہ فضیلتیں ہیں ماہ محرم کی اب آئیے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اگر یہ فضیلتیں ثابت ہیں قرآن و حدیث سے تو ہمیں اس ماہ محرم میں کرنا کیا ہے کیا کام کرنا چاہیے وہ کون سے عامال ہیں جو مسنون ہیں جنہیں کرنا چاہیے یا اسی طرح سے ماہ محرم سے ہمیں کیا درس ملتا ہے کیا نصیحت ملتی ہے ہمیں کس پر عمل کرنا چاہیے یہ آیت کریمہ جو آپ کے سامنے ہمیں پڑھی گئی ہے انعیدت شعور یہ آیت کریمہ اگر آخر تک ہم پڑھ لیں اور پوری تفسیر پر اس کے ہم عمل کر لیں واللہ بہت ساری چیزیں ہمیں ایسی ملیں گی جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے جو ہم سوچ نہیں سکتے تھے بجائے اس کے بیدات و خرافات میں ہم مبتلا ہو جائیں آئیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ مسنون عامال کون سے ہیں اور یہ بھی دیکھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں بتلاتا کیا ہے اس مہینے سے ہمیں حاصل کیا کرنا چاہیے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے اس مہینے سے جب یہ مہینہ آتا ہے تو کن چیزوں کی طرف ہمیں لوٹنا چاہیے ہمارے اسلاف ہمارے اصحاب کس چیزوں کن چیزوں کی طرف لوٹا کرتے تھے اور کس پر عمل کیا کرتے تھے یہ آیت کیا بتلا رہی ہے دینی بھائی اور دوستو پہلی بات جو مسنون عامال اس مہینے میں ہیں ماہ محرم میں جیسا کہ آپ کو پہلے بتلایا گیا روزہ رکھنا سب سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا چاہیے کم اس کم اگر انسان زیادہ نہیں رکھ سکتا ہے تو ماہ محرم میں پیر کا روزہ جمعیرات کا روزہ یا اسی طرح سے ایام بیس کے روزے آشورہ کا روزہ یہ روزہ ہمیں رکھ لینا چاہیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہم بہت قریبی ہو جائیں گے تو سب سے زیادہ اہم چیز اس مہینے میں کیا چیز ہے وہ روزہ ہے جو نفلی روزہ ہے اور نفلی روزوں میں سب سے زیادہ افضل روزہ جس طرح سے ابھی میں نے آپ کو بتلایا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے افضل السیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم کہ رمضان کے بعد سب سے افضل روزے نفلی روزے جو ہیں ماہ محرم کے ہیں لہٰذا اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھنا چاہیے اسی طرح سے گناہوں سے پرہیز کرنا گناہوں سے بچنا غلطیوں سے دور رہنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب اور لانت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنا کس طرح سے ایک انسان کر سکتا ہے اپنے آپ کو گناہوں سے دور دینی بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ اس مہینے میں خصوصی طور پر ہم گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں کیوں؟ اس لیے کہ یہ آیت جو ابھی پڑھی گئی ہے جس میں چار مہینوں کا ذکر کیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار حرمت والے مہینوں کا ذکر کیا اور یہ بتلا دیا ذالک دین القیم یہی سیدھا راستہ ہے یہی صحیح راستہ ہے اسی پر ہمیں چلنا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں ایک چیز کی طرف اور اشارہ کر رہا ہے فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُزَكُمْ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چار حرمت والے مہینوں کو بتلا دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کیا بتلا رہا ہے کہ اس مہینے میں ہم اپنے نفسوں پر ظلم کرنے سے بچیں ہم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں ہم اپنے نفسوں پر ابن کثیر رحمہ اللہ اپنی تفسیر میں اس آیت کے متعلق لکھتے ہیں کہ نفسوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ گناہ کرنا کتال کرنا ظلم و زیادتی کرنا یہ سارا کام کر کے ہم اپنے آپ کو گناہ والی لشٹ میں شمار نہ کرائیں ہم اپنے آپ کو بچاتے رہیں دینی بھائی اور دوستو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان پورے ماہ پورے سال بارہ مہینے جو ہوتے ہیں کبھی بھی گناہ کرے گناہ تو گناہ ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ گناہ حرمت والے مہینے میں اس کی حرمت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ جیسے ایک کوئی شخص ہے کہ وہ غلط کام کرتا ہے حرم کے اندر حرم کے اندر کرتا ہے اور ایک شخص وہی غلط کام حرم کے باہر کرتا ہے دونوں میں فرق ہے یا نہیں فرق ہے دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے وہ حرم کے اندر اگر کوئی برائی کرتا ہے گناہ کرتا ہے وہ اور زیادہ برا ہو جاتا اسی طرح سے یہ چار مہینے جو ہیں ہمیں اس میں سب اس سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہیے سب اس سے زیادہ اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھنا چاہیے ویسے پورے سال ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی نے اور شریعت اسلامیہ نے ہمیں اور آپ کو گناہوں سے بچنے کا حکم دیا اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستوں توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار توبہ اور استغفار کی بات کہاں سے آتی ہے توبہ اور استغفار کی بات یہاں سے آتی ہے کہ آپ کو میں نے جیسا کی بتلایا کہ اس مہینے میں مسنون عامال میں سے ایک عمل کیا ہے روزہ رکھنا ہے زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں روزہ رکھنا ہے اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے کیا فرمایا فَلَا أَتَذِلِمُوا أَنفُسَكُمْ اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو ظلم سے مراد گناہ کر کے ظلم سے مراد قتال کر کے ظلم سے مراد کسی پر زیادتی کر کے اب ایک ایسا شخص جو روزہ بھی رکھ رکھا ہے اور وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا بھی رہا ہے گناہوں سے بچا بھی رہا ہے وہ کس حالت میں ہے کیا اللہ تبارک و تعالی اس کی حالت کو پسند کر رہا ہے یا نہیں پسند کر رہا ہے روزہ کی حالت میں ہے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے گناہوں سے بچانے کے حالت میں ہے بچا رہا ہے دور رکھ رہا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے توبہ اور استغفار کرتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی شخص اللہ تبارک و تعالی سے اپنی پریشانیوں کو بتلا کر کے اس سے اس پریشانی سے نجات چاہتا ہے ایسی صورت میں اگر کوئی شخص کوئی دعا کرتا ہے تو ہم امید لگائیں گے دعا کے قبول ہونے کی یا نہیں اس لیے اس مہینے میں ہمیں اور آپ کو توبہ اور استغفار سے کام لینا چاہیے یہ کونسا مہینہ ہے یہ ماہ محرم کی بات ہو رہی ہے کونسا ماہ محرم وہ ماہ محرم جس ماہ محرم میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک جابر شخص سے ایک جابر قوم کو ایک جابر شخص سے ایک جابر قوم سے ایک نبی کو ایک نبی کو اور اس کی امت کو نجات دیا ہے یہ وہی مہینہ تو ہے یہ وہی مہینہ ہے نہیں مہینہ آخر امروزہ کیوں رکھ رہے ہیں ہم اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث آتی ہے اس میں یہی ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے دس محرم کو شکرانے کا روزہ رکھا تھا جس کی وجہ سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں کس چیز کا شکرانہ تھا شکرانہ یہی تھا نا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو فیرون اور اس کی قوم سے نجات ملی تھی ہم اگر دعا کرتے ہیں ہم اگر دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف رجوع کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوڑتے ہیں یقینا ہم امید لگائیں گے کہ اللہ تعالی ہماری توبہ کو قبول کرے گا اور ہماری نیک تمناوں کو بھی پوری کرے گا لہٰذا اس مہینے کا ایک عمل یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں ہم اور آپ توبہ اور استغفار زیادہ کریں اللہ تعالیٰ سے روئیں گڑ گڑائیں مانگیں کوئی پریشانی ہے کسی پریشانی میں مفتلا ہیں کسی بھی مشکلات میں مفتلا ہیں اللہ تعالیٰ سے روئیں اور گڑ گڑائیں کس چیز پر عمل کرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے راستے پر عمل کرتے ہوئے یقینا ہم یہ امید رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غفور الرحیم ہے ہمارے توبہ کو بھی قبول کرے گی اور ہماری نیک تمناوں کو بھی پوری کرے گی اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو یہاں پر جب ہم اس آیت کا ترجمہ اس آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو یہاں پر ایک بات اور نکل کر کے آتی ہے کہ ہمیں اس مہینے سے ملتا کیا ہے اس مہینے سے میرے بھائی اور دوستو ہمیں یہ بھی ملتا ہے یہ درست ملتا ہے کہ ہم اور آپ آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہیں آپ کہیں گے اتحاد و اتفاق کی بات یہاں کہاں سے آگئی میں کہہ رہا ہوں اسی آیت مقدسہ کی آپ تلاوت کریں آپ نہ جائیں باہر اسی آیت کی آپ تلاوت کریں اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت میں فرماتا ہے جہاں فرما رہا ہے اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو اس کے بعد کہہ رہا ہے مشرقوں سے مل کر کے لڑو ایک اٹھا ہو کر کے لڑو یعنی آپس میں ایک ٹولی بناو گروپ بناو متحد ہو جاؤ متحد ہو کر کے مشرقوں سے لڑو جس طرح سے مشرقین متحد ہو کر کاما یقاتلونکم کافتن جس طرح سے وہ مل کر کے لڑتے ہیں یہ آیت ہمیں یہ بتلا رہی ہے کہ ہمیں اتفاق اور اتحاد سے رہنا چاہیے ہمیں بکھرنا نہیں چاہیے اس مہینے سے ہمیں یہ بھی درست ملتا ہے کہ ہم اگر بکھر گئے تو ہمارا شیرازہ بکھر جائے گا اگر ہم منتشر ہو گئے تو ہم ٹولیوں میں بٹھ کر کے اور دشمنان اسلام ہمیں ہمیشہ نقصان پہنچائیں گے اور پہنچاتے رہیں گے اور ہمارا نقصان ہوتا رہے گا لہٰذا ہمیں یہ مہینہ یہ بھی بتلاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسی آیت کے زمنے میں میں فرمایا ہے کہ جب تم لڑائی کرو اکٹھا ہو کر کے یعنی یہ کی ہماری کامیابی کب ہوگی جب ہم متفق ہوں گے متحد ہوں گے کسی بھی چیز میں لے لیجئے آج مسلمان گاجر مولی کی طرح جو کاٹا جا رہا ہے گاجر مولی کی طرح سے اس کے ساتھ جو رویہ اپنایا جا رہا ہے کیوں اس لئے کہ مسلمان منتشر ہے مسلمان بکھرا ہوا ہے متحد اور متفق نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن یہ مہینہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے جب چار حرمت والے مہینوں کا ذکر ہو رہا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بتلا رہا ہے ایک پیغام تو یہ دے رہا ہے کہ ہم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں گناہ کر کے ہم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کریں وہیں پر ہمیں یہ پیغام بھی دے رہا ہے کہ ہم متحد اور متفق ہو کر کے لڑیں اور کافروں سے کامیابی اگر ہم چاہتے ہیں تافروں پر اگر ہم غلبہ چاہتے ہیں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے وقاتل المشرقین کافتن مشرقوں سے مل کر کے لڑو اکٹھا ہوں کر کے لڑو کما یقاتلونکم کافہ جس طرح سے وہ اکٹھا ہوں کر کے تم سے لڑائی کرتے ہیں معلوم یہ ہوا یہ آیت یہ مہینہ ہمیں یہ بھی بتلا رہا ہے کہ ہم اتحاد سے رہیں اتفاق سے رہیں چونکہ اسلام نے کیا کہا ہے شریعت اسلامیہ تو یہ اعلان کر رہی ہے المسلم و اخو المسلم ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے لہذا تمام مسلمان بھائیوں کو آپس میں مل کر کے رہنا چاہیے اور اگر مل کر کے رہیں گے تب ہی وہ کامیاب ہو سکتے ہیں تب ہی ان کو کامیابی مل سکتی ہے دینی بھائی اور دوستو معلوم یہ ہوا کہ یہ مہینہ ہمیں یہ راستہ بھی بتلاتا ہے کہ ہم آپس میں اتحاد و اتفاق سے رہے آگے چل کر کے ہم دیکھتے ہیں یہ مہینہ ہمیں اور کیا بتلاتا ہے یا یہ آیت ہمیں اور کیا بتلاتی ہے یا یہ واقعہ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ جیسے ہی ماہ محرم آتا ہے بلکہ آنے والا ہی رہتا ہے فوراں موسیٰ علیہ السلام و تسلیم اور ان کی قوم کے واقعات کا ذکر ہونے لگتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا ان کی قوم کے ساتھ کیا ہوا فوراں نے ان کے ساتھ کیا 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 ظلم کیا زیادتی کیا کیسے نجد وغیرہ وغیرہ یہ سارے واقعات بلکل سب کے سامنے آ جاتے ہیں جیسے ماہ محرم آنے والا ہوتا ہے دینی بھائی اور دوستو لیکن جہاں پر ہم ان ساری چیزوں کو سوچتے ہیں ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں لاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کے واقعات کلاتے ہیں فوراں کے واقعات کلاتے ہیں کہ فرون کی زیادتیاں کیا تھیں فرون کیا کر رہا تھا یا موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کی قوم سبانو اسرائیل جو تھی اس کے ساتھ کیا زیادتیاں ہو رہی تھی اگر وہیں پر تھوڑی دیر کے لیے موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کے موقف پر ہم نظر ڈالیں موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا موقف کیا تھا اس میں کوئی شک نہیں سب کوئی جانتا ہے کہ فرون اور اس کی قوم موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ستا رہے ظلم و زیادتی کر رہے ہر طرح سے ستانے کی کوشش کر رہی تھی موسیٰ علیہ السلام و تسلیم میں آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ ہمارا موقف یہاں کیا ہونا چاہیے وہی ہونا چاہیے جو موسیٰ علیہ السلام و تسلیم کا موقف تھا کیا موقف تھا میں آپ کو آگے واضح کر رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام و تسلیم نے جب دیکھا کہ فیرون اور اس کی قوم ظلم و زیادتی سے باز نہیں آ رہی ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوچا کہ رات و رات مصر کی سرزمین سے فیراؤن کی ظلم و زیادتی اور اس کی پکڑ سے بچنے کے لیے سرزمین مصر سے نکلنے کا ارادہ کرتے ہیں اپنی قوم کے ساتھ کون موسیٰ علیہ السلام سب کوئی اس کو جانتا لیکن آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ابھی نکلنا ہی چاہتے تھے ابھی مصر کے حدود سے باہر نہیں ہوتے ہیں ابھی مصر کے حدود ہی میں ہوتے ہیں جب تک فیراؤن اور اس کی لشکر پیچھے سے آ کر کے سمندر کے پاس آ لیتے پہنچ جاتے ہیں جب بنو اسرائیل نے دیکھا کہ فیراؤن اور اس کی لشکر پیچھے پہنچ چکے ہیں اور آگے سمندر ہے پیچھے ہمارا دشمن ہے پیچھے پیچھے اتنی بڑی لشکر وقت کا حکمران ہے ظلم و ذاتی پر طلا ہوا ہے بنو اسرائیل چیخ پڑھتے ہیں کہ اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے اس لیے کہ پیچھے ہمارے دشمن ہے اور آگے ہمارے سمندر ہے لیکن دینی بھائی اور دوستو ہمیں قربان جانا چاہیے ایسے وقت میں موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم کا جو توقل اور اعتماد اللہ تبارک و تعالی سے تھا کس طرح سے اپنے توقل اور اعتماد کا دامن اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کر رکھے ہیں مضبوط ہے ذرہ برابر گھبرہ ہٹ نہیں آتی ہے تسلی دیتے ہیں اپنی قوم کو چونکہ قوم یہی چیخ رہی تھی کہ اب ہم مارے گئے بچنے کا کوئی راستہ نہیں پیچھے ہمارے دشمن ہے سامنے ہمارے سمندر ہے لیکن موسیٰ علیہ السلام اور تسلیم اپنی قوم کو تسلی دیتے ہوئے بھرپور بھرپور ایمان کے ساتھ ایسا جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں کل لا اِنَّا مَعِيَ رَبِّ ہرگز نہیں یقین مانو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا ہے ہم مارے نہیں جائیں گے ہم ہلاک نہیں ہوں گے اِنَّا مَعِيَ رَبِّ میرے ساتھ میرا رب یہ کس کا توقل کس پر توقل تھا کس پر بھروسہ تھا ہے ہمارے اندر یہ توقل اور بھروسہ یہ مہینہ ہمیں بتلا رہا ہے اسی مہینے کی بات ہے اسی مہینے کی بات ہے دوسرے مہینے کی بات نہیں ہے ہم بدایت و خرافات میں بڑھو بے ہوئے ہم ان باتوں پر غوری نہیں کرتے یہی مہینہ موسیٰ علیہ السلام تو تسلیم نے فرمائے کلہ ہرگز نہیں یقین مانو اِنَّا مَعِيَ رَبِّ میرے ساتھ میرا رب ہے سیاہدین کیا کہ کہتے ہیں سیاہدین وہ مجھے راہ دکھائے گا میرے ساتھ میرا رب ہے مجھے رائے گا اور بیکار نہیں جانے دے گا مجھے گمراہ نہیں کرے گا مجھے مجھ پر نقصان نہیں ہوگا اور آپ نے دیکھا کیا ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ ہو جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سمندر میں بھی راستہ نکال دیتا ہے ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی نہیں کیا ہمارا اللہ تعالیٰ پر توقل اور بھروسہ ہی نہیں تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم گھبرا جاتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں دو سال اگر بچہ نہیں ہوا شادی کے بعد کوئی بابا باقی نہیں رہ جاتا دو سال اگر نوکری چھوٹ گئی نوکری نہیں لگی کوئی دروازہ باقی نہیں رہ جاتا حقیقت ہے یا نہیں حقیقت کس پر ہمارا توقل ہے کس پر ہمارا بھروسہ موسیٰ علیہ السلاط و تسلیم کے واقعہ کیوں ہم پڑھتے ہیں اس کو تو ہم سمجھیں کہ موسیٰ علیہ السلاط و تسلیم کا توقل اعتماد اور بھروسہ اپنے رب پر کتنا تھا میرے بھائی اور دوستو یہ مہینہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے یہ مہینہ ہمیں یہ بتلا رہا ہے ماہ محرم کی شرعی حیثیت یہ یہ ہے ماہ محرم کی شرعی حیثیت لیکن افسوس ہوتا ہے افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر کہ جو لوگ ماہ محرم کو شرک و بدات خور و افافت کا مہینہ بنا دیتے اور کچھ سادہ لو انسان ہمارے نادان بھائی یہاں تک سمجھ لیتے ہیں نعوذ باللہ کہ یہ مہینہ ماہ محرم جو ہے محرم کا جو مہینہ ہے یہ منحوس ہے اس میں شادے بیاء جائز نہیں اس میں کوئی نیا کام شروع کرنا جائز نہیں یہ بدات و خرافات ہم نے لاکر کے جوڑ دیا اور یہی نہیں بلکہ کچھ لوگوں نے یہ جو میں نے اہمیت اور فضیلت اس کی بتلائی کچھ لوگوں نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ اس کی اہمیت اور فضیلت یعنی ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت کس کی وجہ سے ہے حادثہ کربلا کی وجہ سے میرے بھائی اور دوستو ایسا کچھ نہیں ہے اس میں کوئی شک نہیں وہ ایک حادثہ ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ہے لیکن ماہ محرم کی اہمیت اور فضیلت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کیا یہ اس کی حقیقت ہے لہٰذا میرے بھائی اور دوستو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم ماہ محرم کی شرعی حیثیت کو پہچانیں کہ ماہ محرم کے فضائل کیا ہیں ماہ محرم میں ہمیں کرنا کیا چاہیے ماہ محرم سے ہمیں درس کیا لینا چاہیے ہمیں سبق کیا لینا چاہیے کن چیزوں پر عمل کرنا چاہیے تب ہم ماہ محرم سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہم سب کو بدات و خرافات سے بچنے کی توفیق اطافرمائے الہ العالمین ہمیں ماہ محرم کو پہچاننے کی توفیق دے اور اس کی جو شرعی حیثیت ہے اس کو جاننے کی اس کو اجاگر کرنے کی اور اس میں جو مسنون عامال ہیں ان پر عمل کرنے کی توفیق اطافرمائے آمین وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پرس ضرور کریں تاکہ نیا آڈیو اور ویڈیو آپ کو سب سے پہلے ملے